ہیلو گائز بیلکم ٹو می چینل آج ہم سمن کا سوٹ کٹ کریں گے یہ ہیوی سائز ہی ہے زیادہ بھی نہیں مطلب ٹھیک ٹھیک ہے ہیوی سائز ہے پھر بھی تو یہ سوٹ کا کپڑا ہے ڈھائی میٹر ہے تو اس کی نا پرنٹ جو ہے وہ اوپر نیچے کو ہے وہ سیٹ کر کے پھر سے کٹ کریں گے اچھا ہے مجھے یاد ہے نہیں تو کئی بار یاد نہیں نہ رہتا تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ پہلے ڈبل فولڈ کروں گی میں تو اس کی لیندھ تھی چھو ٹالیس انچ فورٹی فور انچ تو یہ پورا پورا فورٹی فور ہی ہے جب نیچے میں گہرہ فولڈ کروں گی نا تو مجھے جوڑ لگانے پڑیں گی تو پہلے میں اس کی جو ہے لیندھ وہی کٹ کروں گی پھر کیا کرنا ہے لمبائی تو کم ہی ہے سوٹ کی تو اس کو فور فولڈ میں نے کیا ہے جیسے اس کی ہیپتھی 45 انچ سوا گیا رہا سوا بارہ سوا تیرہ تھی نا میں نے ساڑھے تیرہ انچ فولڈ کر لی ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے تو ہیوی سائز ہے آگے باجو کا کپڑا کم ہی بچا ہے تو پھر میں نے چار جوڑ لگائے تھے اب ان کو الگ کرنا ہے دونوں پلوں کو مجھے میں سیٹنگ کر رہی ہوں اچھے سے تاکہ کان نہ آ جائے کپڑے میں تو اس کو ہم کٹ کر لیں گے پہلے تو پھر پرنٹ سہی کر کے پھر کٹنگ کریں گے پتیں ہیں بنے ہوئے اس کے اوپر پتیاں تو اوپر کو جا رہی ہیں تو اگر ہم اکٹھا کٹ کرتے نا تو ایک سائیڈ اوپر کو جانی تھی ایک سائیڈ نیچے کو جانی تھی تو اس لیے میں نے ایک ایک کر کے کٹ کرنا ہے پہلے میں فرنٹ والا پلہ کٹ کروں گی چاہے تو دونوں کو سیٹ کر کے کٹ کر لیتی لیکن گلا پیچھے کو جاتا ہے نا ہیوی سائز کا اس لیے پیچھے کا پلہ میں نے سوچا کہ تھوڑا آدھا انچ اوپر کو بڑھا کر رکھ لوں گی اور تیرہ میں نے ساڑھے چھے لیا ہے کیونکہ اس کے نیک چھوٹے ہی تھے تو تیرہ تھوڑا زیادہ لے لیا ہے ساڑھے چھے لیا ہے اور نیچے کو سات انچ اور بسٹ ہے اس کی بیالیس انچ ساڑھے دس آٹھ پر کمر کا نشان اور پندرہ پر ہیپ کا کمر ٹھتیس ہے ساڑھے نو انچ لیا ہے چوتھا بھاگ اور ہیپ پنٹالیس سوا گیارہ لیا ہے اور اس کو سیدھا کر دیں گے بسٹ سے ہمیشہ دو انچ نیچے کو سیدھا نشان لگاتی ہوں میں ٹیڑھا اکدم ٹیڑھا نہیں کرتی اور یہاں پر دو انچ کا اور ایک انچ کا نشان لگا کر اس کو شیپ دے دی ہے موڈے کی آگے کی اور پیچھے کی کارٹ دونوں ڈال دی ہے بس کمر تک ہی کٹنگ کرنی ہے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا کٹ کرنا ہے کیونکہ پہلے ہی ہم نے تیرہ انچ بچھایا تھا حساب سے زیادہ کپڑا نہیں تھا کمر کے پاس تھوڑا بڑھ گیا تھا باقی تو ٹھیک ٹھیک تھا آدھا انچ ہی کٹ کم کیا ہے ہپ سے تو بلکل بھی میں نے کم نہیں کیا اتنا ہی رکھا ہے جتنا تھا اور یہ دوسرا پلہ ہے اس کو بھی میں نے بچھا لیا ہے میں اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو ڈالوں گی نا تو اس میں اچھے سے پرنٹ دکھے گا آپ کو کہ پتیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ اوپر کو جا رہی تھی تو یہ پیچھے کا پلہ آدھا انچ بڑھا کر رکھا ہے اس کو بھی کٹ کر دوں گی میں تو اوپر سے ہم نے جو ڈاؤن کرنا ہے نا آدھا انچ پہلے تین انچ نیک کا نشان لگا لیا ہے تو آدھا انچ ڈاؤن دونوں پلوں کو کر دیا ہے میں نے اوپر کو کھیچ کر لے کر جاتی نا کٹھا ہوتا تھا کپڑا جڑتا ہے ایک دوسرے سے پلاسٹک کی طرح آگے کی کارٹ بھی ڈال دی ہے میں نے آگے کا پلہ نیچے کو ڈاؤن کر کے اب میں بیک سیڈ کا نیک کٹ کر لوں گی تو یہ میں نے سپو نے تین انچ چڑھائی لی تھی نیک کی کیونکہ میں تین انچ چڑھائی رکھوں گی اس کی فرنٹ والا ہے نا وہاں چھ انچ چڑھائی رکھوں گی کیونکہ کٹنگ کرنی ہے نا اس کے نیک کا ڈیزائن بنانا ہے تھوڑا سا وہ میں آپ کو بتا دوں گی تو پونے تین لیا ہے نیچے کو پانچ انچ لے کر یو شیپ بنا کر کٹ کر دیا ہے جیسے پونے تین لیا ہے تو تین آ جائے گا چھ انچ چڑھائی ہو جائے گی نیک کی ٹوٹل تو یہ فرنٹ والا پلہ ہے جو ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی فٹنگ لے لینے ہے تھپ تھپا کر اس کی مارک اٹھائی کر کے تو دوسری سائیڈ پر بھی فٹنگ لے لیں گے اس نے پلیٹ لگانے کو منع کیا تھا پلیٹ نہیں ڈالنے اس کے سوٹ کے اوپر تو اچھی بات ہے مجھے بھی کام کم کرنا پڑے گا پلیٹ کی وجہ سے میرے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے فٹنگ پکی کر دی ہے یہ پنک کلر کا چوک ہے بلیو تو بلکل بھی نہیں دیکھتا تھا تو پنک بھی ویسے نہیں دیکھ رہا نیک کا بھی نشان لگا دیا ہے لیکن یہ چھوٹا ہی لگایا ہے مجھے دوبارہ سے لگانا پڑے گا مجھے یاد نہیں تھا اس نے ڈزائن بولا ہے نیک کے اوپر ڈالنا تو وہ نیچے تک جائے گا پندرہ انچ تک تو وہ ہم نشان لگا لیں گے جب ہم سٹیچنگ کریں گے اس کی تو یہ کپڑا بچا ہے بہت کم ہے باجو کے لیے چڑھائی میں کم ہے لمبائی تو ٹھیک ہے لمبائی پندرہ انچ ریڈی ہے تو میں نے ساڑھے ستارہ لے لی ہے دھائی انچ ایکسٹرہ لے لی ہے کیونکہ اوپر نا اوچھا نیچہ ہے تھوڑا سا کٹ کر دیں گے تو جو کپڑا بچا ہے نیچے کو جوڑ لگا دیا ہے تو چار جوڑ لگیں گے اس کی باجو کے اوپر کیونکہ دو لگاتے تو زیادہ ہی پھر جوڑ اوپر آ جانا ہے تھا تھا ٹوپ کے اوپر موری میں پانچ انچ رکھوں گی ویسے ریڈی تو ساڑھے ساتھ لے لیا تھا میں نے تو یہ کٹ کر دیا ہے اور ادھر سے سوا تین انچ کی گلائی ڈالی تھی کیونکہ آدھا انچ اوپر کو میں نے کٹ کر دیا ہے اوچھا نیچہ کپڑا تھا باجو بھی کٹ ہو گئی ہے ہماری اب ہم پینٹ کٹ کریں گے پینٹ ڈبل فولڈ کر کے بچھایا تھا کپڑا تو اوپا سے اوچھا نیچہ تھا وہ میں نے دو تین بھار کٹ کٹ کر کے تو اچھے سے صحیح کر لیا ہے اس کو ایک سار کر لیا ہے کپڑے کو بہت اوچھا نیچہ تھا تو اب اس کی لینٹ لینی ہے ایک انچ اوپر کو بڑھا کر 36 انچ لینٹ تھی اس کی تو پہلے میں نے آسن کا نشان لگا لیا ہے آسن ساڑھے بارہ ہے اس نے پینٹ دی تھی تو وہاں پر ساڑھے گیا رہا تھا ساڑھے بارہ لے لی ہے آدھا انچ اوپر جائے گی سلائی میں آدھا انچ نیچے جائے گی پھر کوئی سوٹ دے جائے تو آسانی ہو جاتی ہے انداجے لگانے سے زیادہ تو یہ شیپ پٹی کے ساتھ آگے کوئی شیپ بنا لینی ہے ہمیشہ پینٹ کے آگے آسے شیپ بنا لینی چاہیے اچھی شیپ آ جاتی ہے ڈیڑھ انچ نیچے تک لی تھے شیپ اور شیپ سے لے کر میں نے کمر کا نشان لگایا ہے اور آگے دھائی انچ کمر کا ساڑھے نو اور دھائی انچ ایکسٹر لیا ہے اور تیس انچ تھی تھائی تیس انچ کا پندرہ انچ لگایا ہے دو انچ اندر کو لگا کر تو دھائی انچ کے پاس ہم ملا دیں گے تو اب لنبائی کا نشان لگاؤں گی چھتیس انچ 36 انچ چاہیے ہم کو لنبائی اور یہ چھتیس انچ کا نشان لگا دیا ہے وہ نیچے کو دھائی انچ فولڈنگ کے لیے لگایا ہے تو اب ہم اس کی جو تھائی ہے نا اس کا سینٹر ہو جائے گا ساڑھے ساتھ پندرہ تھا نا ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگایا ہے اور کنارے سے ناپ کر سواتھ آ رہا تھا سواتھ کا اوپر لگا کر چار انچ کا پلیٹ کا نشان لگا دیا ہے اور یہاں پر بھی سواتھ کا نشان لگا کر نا دونوں سائٹ پر چار چار انچ کا نشان لگا لیا ہے تو اب شیپ فٹی کے ساتھ شیپ بنا دیں گے اس کی بینٹ کی تو میں نے نا میشو سے مگوائی تھی ٹیپس ہی ہوتی ہیں نا جو نیک کو ہولڈ کرتی ہیں تو وہ کسی کام کی نہیں اتر جاتی ہیں بے کار ہیں دپٹہ لے کر کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ٹیپ لگائی تھی وہ تو کسی کام کی نہیں ہے ایسی پیسے خراب ہو گئے کئی کئی چیزیں میشو سے بڑی خراب نکلتی ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھنا نا آئے تو مطلب ریورس کر کے ویڈیو دیکھ لینی چاہیے میں بھی ایسے ہی سمجھتی ہوں اگر مجھے کچھ سمجھنا نا آئے اور نیچے پہنچے کے پاس کٹ لگانا ہے پلیٹ کے پاس اس لئے لگایا تھا کیونکہ دوسری طرف ہم کٹ کے حساب سے چار انچ کا پلیٹ ڈال دیں گے ساڑھے تیرہ انچ لمبائی لی ہے میں نے اور ساڑھے سات انچ چڑھائی ہے اس کی اوپر ساڑھے پانچ انچ نشان لگا کر ہلکا سا ترچھا لگا دیا ہے انداجے سے ہی لگانا ہے اور یہ سائیڈے الگ کر دی ہے اور جہاں پر ترچھا لگایا ہے وہاں سے ہلکی سی گلائی ڈال دینی ہے اور نشان لگانے ہے ایک دو انچ پر اور ایک آٹھ انچ پر یہاں پر ہاتھ ڈالنے کا نشان ہوگا یہ ہماری پوکٹ ہے تھوڑا کپڑا جو سیدھا سیدھا آگے بچا تھا میں نے پوکٹ پہلے ہی کٹ کر لی ہے دوسرا پلہ پینٹ کا کٹ کریں گے کپڑا اچھے سے بچھا ہوا تھا اس لئے میں نے پہلے پوکٹ ہی کٹ کر لی پھر بعد میں اب ہم پینٹ کا بیک سیڈھ کا پلہ کٹ کریں گے تو اس کے اوپر مارکنگ بس تھوڑی سی ہی کرنی ہے فرنٹ کے اوپر زیادہ کرنی پڑتی ہے تو پہلے ہی میں نے ڈاؤن بچھایا ہے اس کو اوپر تین پونے تین انچ زیادہ چھوڑ دیا ہے تو نیچے کو بچھایا ہے آگے کا پلہ اور جو آسن کے پاس یہاں سے سیدھا کر لیا ہے تو دو انچ آگے کو بڑھانا ہے دو انچ کا نشان لگا کر گلائی ڈال دی ہے اور اوپر پونے تین انچ تھا تو میں نے پورا ہی لے لیا تین پونے تین لے سکتے ہیں ہیوی سائز ہے نا یہ تو ترچھا نشان لگا دیا ہے آسن کی طرف لگایا ہے اور یہ پونچے کا بھی آگے کو بڑھا دینا ہے دو انچ کا اور انچ ٹیپ سے دو انچ کا نشان لگا دیا ہے اب شیپ فٹی کے ساتھ شیپ بنا دینا ہے بس جی ہو گیا ہمارا بیک سیڈ کا پلہ تو مجھے بہر بہر نیک سٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ نا میں ٹیپ لگائی تھی وہ نکل ہی گئی میں نے مگوائی تھی میشو سے نیک کو ہولڈ کرنے والی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے نا دوپٹہ لے کر سوٹ کی کٹنگ کرنے میں نا تو سردیوں میں تو اچھا ہے بند گلے ہیں تو پھر پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لی نا ویسے نا ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ سے دیکھنے سے نا سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا بولا ہے تو یہ کٹ لگا دینا ہے ہلکے ہلکے تو فولڈنگ کا پتہ لگ جائے گا کہ کیسے فولڈ کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دینا تھانکس فور وچنگ